سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل اکبر کو اور ساتھ دیگے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوڈ کسٹن ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام علیکبر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اکبر یوٹیوب چینل آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نیپال اکاؤنٹ کیسے کیریئیٹ کرتے ہیں اس پر اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے اس کی مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں جانیں گی اگر آپ اس اپلیکشن کو پلی سٹور سے بہن آسان طریقے سے نہیں ڈاللوڈ ہو رہی ہے تو آپ کروم بروزر میں جائیں وہاں سے آپ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی ڈاللوڈ کرنے کی پرابلم آ رہی ہے تو یہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ ویڈیو سرچ کر لے تو وہ ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی یہاں پر آپ کے سامنے میں نے پلی سٹور سے یہ ڈاللوڈ کر لیا اپن کر لیتے ہیں اس اپلیکشن کو اس اپلیکشن میں اکاؤنٹ بنانے کا فائدہ کیا ہے اس میں آپ فری میں ایٹی ایم کارڈ بھی ہو آ سکتے ہیں اس میں آپ بل پے کر سکتے ہیں موبائل لوڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی اپلیکشن ہے جیسی پیسہ ج کی طرح کی اپلیکشن ہے اس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو استعمال کر لیتا ہوں وائی فائی سے کنیکٹ کر دیتا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ میں جو پیگج ہے وہ ابیلیبل نہیں ہے تو یہاں پر میں انٹرنیٹ پیگج وائی فائی سے ابھی کنیکٹ کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو سکے تو سب سے پہلے تو یہاں پر ہمارا ویریفائی ہو رہا ہے تو ویریفائی ہونے کے لیے آپ چاند سکینٹ ویڈ کرنا پڑے گا ویریفائی ہونا سٹارٹ ہو چکا تو ہمارے پاس یہ اپلیکشن اوپن ہے تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ لاؤگن کرنا ہے جا ریجسٹر کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا پہلے سے یہ اکاؤنٹ ہے تو لاؤگن کریں اگر نیو اکاؤنٹ بنانا ہے تو ریجسٹر کریں کیونکہ ہم نے نیو اکاؤنٹ بنانا سیکھنا ہے تو ریجسٹر پر کلک کریں گے جیسی ریجسٹر پر کلک کریں گے ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ فرسٹ نیم آپنا بتائیں جو آپ کا فرسٹ نیم ہے علی ہے سینگر نیم آپنا بتائیں اے کے بی اے آر اکبر ہے تو ایمیل آپ سے کہا جارہا ہے کہ ایمیل بتائیں یہاں پر آپ کی جو ایمیل ہے وہ آپ بتا دیں تو ایمیل آ جکی ہمیں شو ہو گئی تو ہم نے وہ ایڈ کر لی ہے ایڈ کرنے کے بعد اب نیکس کے اپشن پر کلک کریں پلے سٹور سے اپنی ایمیل کو وہاں سے کپی کر کے بھی یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر نیکس کے اپشن پر ہم کلک کریں گے پر کلک کیا تو یہاں پہ ہمیں کہا جا رہے ہے کہ اپنا موبائل نمبر ہائی علی اپنا موبائل نمبر یہاں پر پڑ کریں یہاں پر ہم اپنا پڑ کر لیتا ہے جیز اگر کنوائلٹ کیا ہوا تو چینج بھی نہ کر سکتے ہیں تو سکس فور ڈبل فور میں ڈال کا تو اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ ٹیپ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے اپنا موبائل نمبر تیپ کیا کومپنی بھی یہاں پر آپ سلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا نمبر کنوال ہوگا تو وہ ایسے تو آٹو جی آپ مینشن کر لیتی ہے بہت سارے دوستوں نے جیسے کسی میں مٹیل نار پر ٹرانسفر کی ہوئی ہوتی ہے اس طرح کی اب اپنے نیکس کے آپشن پر کلک کرنا ہے جیسے ہم نیکس کے آپشن پر کلک کریں گے آپ کے نمبر پر اینی وان ٹیم اوٹی پی کوڈر رسیب ہوگا ویریفائی ہوگا ویریفائی ہونے کے بعد یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ نیپ آئی ڈی بنائیں اپنی جو آئی ڈی ہے وہ بنا لیں تو یہاں پر ہم آئی ڈی بنا لیتے ہیں ابھی ایک ویڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم بنائیں گے آئی ڈی جیسے میرا نام علی اکبر ہے تو اے کے بی اے آر اکبر لگ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی ورڈ لکھ لیتے ہیں جیسے میں پہلا لفظ بڑا لکھوں گا اے کے بی اے آر اکبر تو یہاں پر میں گیار ہم بائی سے لگا سکتا ہوں یا ڈی بل سکس ایٹ لگا لو کچھ بھی لگا ہوں یہاں پر پاسورڈ بھی اپنے سٹرانگ طریقے کا بنانا ہے تو وہ ڈبل اوپر آپ مینشن ہو چکا پاسورڈ بھی ہم اسی طریقے کا بنائیں گے کہ بی آر اکبر سکس ایٹ وان تو جیسے ہم نے کیپٹیل میں لکھنا ہے کچھ ورڈ اے بی سی میں بھی لکھنے جی تمام چیزیں لکھی ہے اب ہم نیکس کے اپشن پر کلک کر لیں گے نیس کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد پلیز ویٹ یہاں پر عموم ایٹ ہی ہماری چکی یار ہی ہمارا پاسورڈ جرنیٹ ہو رہا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو یار ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں یہاں پر ہمارا جو پاسورڈ آ جا رہا ہے گوگل سیپ کریں ہم نے کہہ رہے ہیں ابھی نہیں تو یہاں پر آپ دیست یہاں پر آپ کو دو اپشن میر رہے ہیں کلیر والٹ اور کلیر اپ اپنے کلیر ایپ پر کلک کر دینا اب میں آ جائیں گے اب میں آنے کے بعد آپ کا سب سے پہلے تو ای میل ویریفائی ہونا چاہیے ای میل ویریفائی کرنا ہے دوسرا اپنا آئی ڈی کارڈ ویریفائی کرنا ہے یہ دو چیزیں ویریفائی کریں گے اس کے بعد ہی آپ گھر بیٹھ کے اپنا ای ٹی ایم کارڈ بلکل فری میں مگو آ سکتے ہیں وہ اس بات کا آپ نے بلکل توجہ سے ویڈیو دیکھنی بغیر سکپ کریں دیکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سی این ای سی ویریفائی اور اس کے بعد ای میل ویریفائی ای میل ویریفائی آپ کو یہاں پر جیسے سی این ای سی کی ڈیٹیل دینے پڑے گی اس سے پہلے آپ اپنے ای میل ویریفائی کر لیں یہاں پر ڈیٹیل آپ کو مکمل بتاؤں گا کہ کیا چیزیں دینی ہوتی ہیں کیا انپورٹڈ ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ آئیں اپنا ای میل چیک کریں آپ کے نمبر پر ایک ای میل آ چکا ہوگا ان کی بینک کی طرف سے یہاں پر میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں آپ نے کیسے چیک کرنا ہے یہ مکمل تفصیلات اسی چیلنگ پر موجود ہیں ویڈیو کو سکپ نہ کریں اب تو آپ کو سمجھنے آگے جی میل میں آئے میں جی میل میں آ جاتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر جی میل پر میں کلک کرتا ہوں جیسے جی میل پر میں کلک کیا تو یہاں پر ان کی طرف سے مجھے ایک میل آئی ہے وہ میل کے پر لکھا ہوا ہے ویریفائی کلک یہاں پر دیکھیں میں سمپل آپ نے کلک کر دینا میں اس پر سمپل کلک کر دے تو کلنگ کر کے بیگ آجے تو بیگ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا جو ای میل ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے ابھی ہم 3 ڈاٹ پر کلک کریں گے سب سے اوپر تو یہاں پر سیٹنگ والا اپشن ہے یہاں اس کے ڈیٹیل پر جان کر دیکھ سکتے ہیں ای میل ہماری جو ہے وہ ویریفائی ہے اگر آپ کی ای میل ویریفائی نہیں ہوگی تو یہاں پر شو ہو جائے کہ ای میل ویریفائی یہاں تو اس کے بعد آجاتے ہم بیک بیک آنے کے بعد ہم آئی ڈی کارڈ کی انفارمیشن دیں گے آئی ڈی کارڈ پر کلک کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اڈریس ہے دوسرے نمبر پر اس کے جو بات جاتا ہے وہ ڈریس آپ نے دینا ہے اور تیسری نمبر پر ہے کہ آپ کئی بیزنس کرتے ہیں یا نہیں یہاں پر بزنس ہے تو بزنس کھا لیں تیسری نمبر پر ہے پر اگر آپ پنجاب ہے اور کونسی سی ٹی یعنی کہ سی國家 بلاؤں شہر سے بلاؤں کرتے ہیں تو پنجاب کر لیں فیصلہ باد ہے تو نہیں آپ نے یہاں پر سیڈکٹ کرنا ہی یہاں پر آپ دے سیڈکٹے ہیں سلام آباد فیصلہ باد کا یہاں پر سیڈی جو ہے وہ ہنسل کوئی بھی اپنی جگہ مجودہ والی بھی دے سکتے ہیں یہاں پر میں ایک مثال کا طور پر یہ اڈریس ہانسل پور کا دے دیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیکس کا اپشن کس لیے نہیں شور ہے جو ہمارا فرسٹ نمبر پر اڈریس ہے وہ زیادہ لانگ ہے لکھا ہوا ایسی لیے ہم اس کو شارٹ کہا دیتے ہیں اب نیکس کے اپشن پر کلک کریں گے جو اوپر صرف مقصر سا لکھنا ہے اس کے نیکس کے اپشن پر ہم کلک کرتے ہیں مکمل تفسیرات دینے کے بعد اس کے بعد لکیشن کا کہا جاتا ہے اگر آپ کارٹینوز لکیشن کر لیتے ہیں لکیشن اگر آئٹ کرنا چاہے تو کالے اگر در بار سکپ بھی کہا سکتے ہیں سکپ کر رہیں گے تو آپ کو اللہ کا اپشن آجے گا یہاں پر آپ کی سیلفی لی جائے گی سیلفی یہاں پر ہم دیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں سیلفی ابھی ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو سیلفی ہے وہ اکسسفل ہی اس کے بعد ہم نے سیلفی لی اور یہاں پر کیلیر سیلفی پر کلک کر دیا اس کے بعد ہمارے آئی ڈی کاٹ کی فرنڈ سائیڈ کی فوٹو اور بیک سائیڈ کی فوٹو یہاں پر آپ کے سامنے میں لیتا ہوں جلدی جلدی سے آپ نے اس کے بعد بیک سائیڈ کی کیپچر کالڑے نہیں ہے جیسے جی بیک سائیڈ اور فرنڈ سائیڈ کی فوٹو کو کیپچر کرے گا جیسے دونوں چیزیں کیپچر ہوئی تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے فادر نیم جہاں پر ریڈ کلر میں جہاں پر آپ نے اپنا فادر نیم لکھنا ہے جو آپ کا فادر نیم ہے اگر آپ کوئی ہسمنٹ یعنی کہ وائف بنا رہی ہے تو آپ اپنے ہسمنٹ کا نام لکھ لیں جیسے ہی میں یہاں پر اپنا فادر نیم لکھ لیتا ہوں یہاں پر آپ کے سی این ای سی کی جو فوٹو فرن سائیڈ کی ہے وہ اپریٹ ہوگی باقی یہاں پر میں اپنا فادر کا نیم پوٹ کرتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ کو دکھا دیا انشاءاللہ یہاں پر آپ نے اپنا فادر کا نام لکھنا ہے اگر تو آپ کے آئی ڈی کارڈ پر دیکھ لیا کریں کہ آپ کی جو اکسپیری ڈیٹ ہے وہ آئی ڈی کارڈ پر موجود ہے یا نہیں میری جو اکسپیری ڈیٹ ہے وہ 30 سے اکسپیری موجود ہے تو یہ کلک نہیں آپ نے کرنا اگر آپ کے موجود ہی نہیں ہے تو آپ کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پر کانٹینوز پر ہم کلک کر دیتے ہیں ابھی ہم کانٹین دونوں چیزیں ہماری چاری چیزیں کمپلیٹ ہے کانٹینوز پر کلک کیا جیسی ہم نے کانٹینوز پر کلک کیا تو یہاں پر پہلے نمبر پر ہے ڈیٹ آف پلیس اور اس کے بعد یہاں پر ہے مدر نہیں یہاں پر مدر نہیں بھی اپنا دے دیتا ہوں اور جو ڈیٹ آف برت ہے وہ اگر کئی دفعہ کیپٹی گل میں نہیں لیا دیتا ہے اپنا نام بھی لکھ لیا کریں ڈیٹ آف پلیس میں تو یہاں سی آپ ڈن پر کلک کریں گے ای ٹی ایم کارڈ جو آپ کا فری میں ملے گا وہ آپ اسی چینل پر دوسری ویڈیو پوسٹ کروں گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی آٹ میٹ کی تو کافی زیادہ ہو گئی ہے تو میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں اس کا آرڈر بک کر داؤں گا کہ ای ٹی ایم کارڈ گر بیٹ کا بلکل فری میں کیسے مگوانا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا جو پریسیزر میں ویڈ کا آپشن آیا ویڈ کیا ویڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پلیس آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ دو دن کے میں پروو ہو جائے گا زیادہ تار دو دن گھنٹوں میں پروو ہو جاتا ہے لیکن لکھا دو گھنٹوں میں جاتا ہے زیادہ تار ایک گھنٹہ اور میکسیمم بیس جہاں پیچی سمیٹ کے اندر اندر اپروو ہو جاتا ہے ایک دن بھی لگ جاتا ہے دو دن بھی لگ سکتے ہیں تو یہ مینیموم ان کا دو دن کا ٹائم ہوتا ہے دو دن کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پروو ہو جائے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چلنگ کو لات روپہ سبسکرائب کریں